بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں اور ہماری باتوں کو اپنے قلوب و اسحان میں جگہ دینے والوں کو شہروں ٹکنالوجیز کے پلیٹ فارم سے حامد صحیب کا سلام شہروں ٹکنالوجیز کی اس پارکا سیریز میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں نوجوان انٹرپنورز ڈیسرچرز ڈیزائنرز اور مارشل میں مصبت طریقے سے اصل انداز ہونے والے افراد سے اسی سلچلے کی ایک کڑی کے طور پہ آج ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں ایک انٹیریر ڈیزائنر ایک نہائی تھی ڈائنمک پرسنیلٹی ایک ریسرچر جنہوں نے ریسنٹلی اپنی ایمپل کے ڈگری داہور نیشنل کالیج اوپ آرڈ سے مکمل کی اور اس شعبے میں کافی اچھا کام کر رہی ہیں ہمارے ساتھ آج سٹوڈیوز میں موجود ہے محترمہ ملاطفہ ملک صاحبہ جو کہ ایک انٹیریر ڈیزائنر ہیں ریسرچر ہیں اور ان کا ایمپل کا تھیسز ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک پر ہے جس میں انہوں نے آٹیزم سے ریلیٹڈ بچوں کے لیے سکول کی تعمیر کے حوالے سے کافی اچھا کام کیا ہے تو آئیے ملاقات کرتے ہیں اپنی آج مہمان محترمہ ملاطفہ ملک صاحبہ سے اسلام علیکم جی ملاطفہ کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھیک ہیں ملاطفہ آپ کو شارو ٹکنالوجیز کی اس پارڈ کا سٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آج آپ کے تھیسز سے ریلیٹڈ اس دسکشن میں ہم بڑی انٹرسٹنگ فیکٹس کو ڈسکور کریں گے تو اس حوالے سے میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہوگا کیا آپ کس طریقے سے یہ انٹیریر ڈیزائن کے پیلڈ میں آئے آپ کا اپتدائی تعلیمی کریے کس طرح کا رہا جس نے آپ کو ایونچلی بیٹ کیا اس انٹیریر ڈیزائن کی ڈیگری کی طرف بسکلی میں نے جو اپنی بیچولرز کی ڈیگری کی وارکی رکشے ڈیزائن میں کی اس طرح سے اس طرح مجھے کافی زیادہ انٹیریر کے اندر انکرسٹ ہونا شروع ہو گیا جب پھر وہ ڈیگری کمپیٹ کی تو پاکستان میں اس ٹائن پیز جو نیشنل کلڈیر پارٹس ہے وہ ماسٹرز کی پروائیٹ کر رہے ہیں تو مجھے تھا کہ مجھے اپنا ایڈیوکیشنل آگے بھی پروسیو کرنا ہے اس طرح سے میں نے نیشنل کلڈیر پارٹس سے ماسٹرز انٹیریر دیزائن کی لگے جس کا فائنل جو میرا تیسنس تھا وہ بسکلی سکول پر اٹیزم کی اوپر بیس تھا تو میں نے اس کے اوپر ریسرچ کیا پھر اس کے دیکھا کہ وہ کس طرح سے آپ کا نومل بیلڈنگ کے اندر جو بیلڈنگ ہے وہ کس طرح سے ڈیزائن ہو سکتی ہے فور سپسپیکلی اورٹسٹرک بچوں کے لیے نائس تو آگے پھر میرا جو ہے روزان پہلے بھی تھا کافی زیادہ چونکہ میں جب آرکیٹیکچر میں تھی بیچولرز آرکیٹیکچر کر رہی تھی تو اسی دوران فوسٹر لرننگ میں ہم نے کورس کیا جہاں پہ ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ بھی کام ہے یہ بھی اپروچ ہوتی ہے یہاں بھی آپ کام کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے ایک چھوٹا سا پلیٹفارم بنایا پاکسان ریڈیشک پروگرام کے نام سے جہاں پر ہم نے چھوٹے چھوٹے پورسیز بچوں کو پروائیٹ کیے اور اسی دوران انکرسٹر ڈویلپ ہو گیا تھا ان چیزوں میں لیکن اب اس چیز کو ڈیزائن کے ساتھ کس طرح تک کنیکٹ کرنا تھا وہ بسکلی ایک مرحلہ تھا جو کہ میں شکل جا فارس نے ایک پلیٹفارم پروائیٹ کیا کہ آپ اس چیز کے پر کام کر سکتے ہیں تو پھر میں نے اپروچولیٹی گین دی اور میں نے اس ٹاپک کو چوچ کیا بہت خوب اور بہت ہی یونیک انویٹیو آئیڈیا آپ کا ایک ایسا آئیڈیا جس کا صرف ٹائٹل پڑھ کے ہی ایک انٹریسٹ ڈیویلپ ہوتا ہے ایک اٹریکشن پیر ہوتی ہے اور بہت زیادہ ضرورت ہے اس طرح کے نوول ٹاپک پہ کام کرنے کی جو کہ نہ صرف ماشرے پہ ایک مصبت طریقے سے اثر انداز ہو رہے ہیں بلکہ ماشرے کے ان ایلیمنٹس کو بھی ساتھ لے کے چلنے کی بات کر رہے ہیں جنہیں عموماً اگنور کر دیا جاتا ہے تو آئی بلیو کہ بہت زیادہ ایمپتھی چاہیے ہے اس طرح کے کسی بھی ٹاپک پہ کام کرنے کے لیے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ ایمپتھی کا اور یہ جو سپیشل میلز وارے بچے ہیں ان کے ساتھ کام کرنے کا رجحان کیا شروع سے تھا یا زندگی میں کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ کا رجحان اس طرح آیا بسکلی میری جو سسٹر کی وہ اس پیر کے اندر تھی تو انہی کے ساتھ مسکونی جاتی تھی اور ایسے بچوں کو دیکھتی تھی تو ایک چیز کا اندازہ ہوتا تھا کہ ان بچوں میں پوٹینشل تو ہے یہ ہم کی طرح نورملی کام بھی کر سکتے ہیں اللہ تعالی نے ان کو بہت زیادہ صلاحیتی دی ہیں صرف چسٹ انہیں ایسی انوارمنٹ کی ضرورت ہے جہاں پر ان کی پولش ہو سکیں جہاں پر ان کی صلاحیتیں اوبر کے آ سکیں اور وہ نورمل ان کی طرح ان چیزوں کو پرسید کر سکیں تو اسی جتبے کو لیتے ہوئے پھر یہ چیزیں جہاں واج سے ایسا اوبرنا شروع ہو گیا اور سامنے آنا شروع ہو گیا بہت خوب ملاتفہ آپ نے اپنے تھیسز کے لیے کچھ ڈیویلمنٹ سیکٹر کی اورگنیزیشنز کے ساتھ بھی کام کیا کچھ انجیوز کے ساتھ کام کیا تو اس حوالے سے اپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا میں نے جب تھیسز ٹاپٹک لینے کا سوچا تو سب سے پہلے تو چنکہ میری سسٹر کا لنک تھا تو ان کے ساتھ ہی میرا ڈیفرنٹ اورگنیزیشنز وغیرے کی طرف چکر لگتا رہا ان نے مجھے گائیٹ کیا اس ماملے میں پھر ہوا یہ کہ ہم لوگ کے کامن فرینڈ کے جنہیں ایک ہمشلی راہ فاؤنڈیشن ہے ان کا مجھے بتایا کہ آپ ان کے پاس چاہیں وہ اس سلسل میں بہت اچھا کام کریں تو میں ان کے پاس کی تو انہوں نے ایک بلڈنگ بن رہی ہے سکول فر آرٹیزم کے نام سے تو انہوں نے مجھے گائیٹ کیا کہ یہ یہاں پہ اپرچنیٹی ہے یہاں پہ یہ چیز بن سکتی ہے کیونکہ ہم لوگ کو ارکیٹیکچر میں یہ انٹیئے ڈیزائن میں یہ چیز چاہیے ہوتی ہے کہ ہم لوگ کو کوئی جگہ چاہیے ہوتی جہاں پہ ہم نے بسیکلی کام کرنا ہوتا اپنے ڈیزائن اکیمنٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ اپرچنیٹی انہوں نے مجھے پروائیٹ کی سراٹنگ میں کہ آپ یہاں پہ سوچ سکتے ہیں اس چیز کے بارے تو وہ ایک پلے گراؤنڈ مل گیا مجھے پلے کرنے کیلئے بہت زیادہ دست تو آپ کا یہ ایکسپیرینس مشلیرہ فاؤنڈیشن اور سوشل ویلپیر دیپارٹمنٹ کے ساتھ اچھا رہا ہاں ہم مشلیرہ فاؤنڈیشن والوں نے مجھے کافی زیادہ اچھا گائیڈ بھی کیا ٹھیک ہے اور انہوں نے مجھے اپرچنیٹی بھی بہت خوب اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری انجیوز اور ہماری سوشل ویلپیر کی ارگنیزیشن ینگ ٹیلنٹ کو اسی طرح سے موقع دیتے رہیں تاکہ نئے آنے والے نوجوان جو کہ بہت انویویٹیو آئیڈیاز کے ساتھ بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہیں ان کے کام کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہے کیونکہ ریسرچ میں ہم لوگ بہت نوبل آئیڈیاز پر کام تو کر لیتے ہیں لیکن جب تک اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن نہ ہو تو آپ اس سے ریکوائیڈ نتائج حاصل نہیں کر پاتے تو ڈیزائیڈ نتائج حاصل کرنے کے لیے اگر آپ پریکٹیکلی کسی آرگنیزیشن کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں تو یہ بہت خوبصورت چیز ہو سکتی ہے جو کہ ہماری گیسٹ کے کیس میں ایسا ہوا انہوں نے اس چیز کو کیا اور ہم اس چیز کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں سو ملاتفہ اسی حوالے سے میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ہمارے پاس اب آپ کے اس ایڈیوکیشن بیگراؤنڈ کے ساتھ اور آپ کے اس ایکسپیرینس سکیل سیٹ کے ساتھ ملٹیپل راستے ہیں آپ ایز این پرسن اب مختلف راستوں کی طرف جا سکتی ہیں آپ ہائر ایڈیوکیشن کی طرف بھی جا سکتی ہیں آپ کسی ڈیویلیمنٹ سیکٹر اور آجنیزیشن کو بھی جوائن کر سکتی ہیں آپ ایز این اونپروپنور کچھ سے بھی کام کر سکتی ہیں تو وہ کیا راستہ ہوگا جو اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ بہتر ہوگا اور آپ کو اس طرف چلنا چاہیے اپنے آئیڈیا کی پریکٹیکل ایمپلیمنٹیشن کے بھی اچھا اس آئیڈیا کا یہ سچیشن ہے کہ ہم دوگوں نے ڈیزائن تو اس چیز کو کر لی ہے سکول فر آرٹیزم کو ڈیزائن کر لی ہے اور آرٹیزم کو دیکھتے ہوئے جو ریسرچ ہمارے پاس موجود ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے لیکن جب تک اس چیز کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی اور ہمیں جب بچے آرٹیسٹک بچے آ کے اس چیز کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کریں گے تو ہمیں جب وہ انٹریکشن کریں گے تب ہمیں بتا چلے گا کہ ان کا ریسپونس کیسا ہے ٹھیک ہے پھر ہم ریسرچ کے اندر بھی اور پریکٹیکلی بھی بہتری لاسکتے ہیں اسی ٹوپیک کے اندر ابھی صرف یہ ایک ڈیزائن کی حد تک بہنچا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ہم لوگ کے دنیا میں کس طرح سے چل رہے ہیں ہم نے ان کے ڈیزائن ریسرچ کو پڑھا اس ریسرچ کو سمجھا اس ریسرچ کو انٹریمنٹ کیا اس کے حساب سے ڈیزائن کیا لیکن آپ بچوں کے بچوں کے پٹی بینٹ کرتا ہے کہ جو ہم لوگ کے پاس رومیٹ آرگنیزیشن ہے یہ پرائیوٹ انجیوز ہیں وہ اس طرح کا ادارہ کامیر کریں جس سے آگے فردر جب بچے آئیں گے اوٹسٹک بچے آئیں گے ڈیفرین وہ انٹریکٹ کریں گے تو ہم لوگ کے پاس ایک پلیگراؤن بن جائے گا کہ اچھا ہم آگے فردر اس کے اندر زیادہ بہتری کس طرح سے لاسکتے ہیں آپ نے بہت اچھا سے ایکسپین کیا اس چیز کو تو اسی سے ریلیٹیڈ اب ہم تھوڑا ڈیپ جائیں گے اپنی اس کنورسیشن میں اور آپ کے اس پروجیکٹ کی جو کچھ ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں اور کچھ فیلوسیفیز جو آپ نے یوز کی ہیں اس اپنے ریسرچ ورک میں ہم اس کے حوالے سے ڈیٹیل سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ اور کیا ریکمینڈیشن دیتا ہے اس انٹیریر کے بارے میں آتیزم بسیقلی دیماغ کا مسئلہ ہے اور بسیقلی دیماغ کے اندر نیورو پاتھ بنتے ہیں ایسا ہی ہے کہ وہ کسی چیز میں کم ہے بس ان کے نیورو پاتھ دیفرنٹ بنتے ہیں اب یہ سیچیشن ہوتی ہے کہ اس میں پرسپشن ایشوز آدھات ہیں ہیپرسنسٹیوٹی کورپ کیا ہے ہم نے ہمیں ریسرچ کے تھرہو مل گیا کہ ہائپرسنسٹیو بچے جو ہیں فرنسٹریس ایک جگہ ہے اس کے ساتھ کس طرح سے ریکٹ کرتے ہیں ان کو شارپ کلرز پسند نہیں ہوتے شارپ کلرز سے وہ مطلب تنگہ نشو ہو جاتے ہیں ہائپر ہو جاتے ہیں اور ہائپرسنسٹیو بچے بلکل ان کو نظر نہیں آرہا تو یہ چیز یا پھر وہ بہت زیادہ اپنے اندر ہوتے ہیں وہ کس چیز کے ساتھ ریکٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو ان دونوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے ہمیں آئیڈیا ہوا کہ وہ بچے رسپاونڈ کیس طرح سے کر رہے ہیں ایک تو یہ چیز ہوگی پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا کہ ڈزائن ڈسکوشن ڈورمیلی کیس طرح سے چلنی ہیں اب اورٹیسٹک بچے ڈیفرنڈ کیس طرح کے کٹیگریز جو مائلڈ موڈریٹ اور سویر میں آجاتی ہیں سویر بہت کم ہوتے ہیں لیکن مائلڈ اور موڈریٹ موسیلی ہوتے ہیں اب اسی چیز کو دیکھتے ہوئے جب ہم نے دیزائن کے اندر دیکھا کہ دیزائن میں کونسی دسکشن چل رہی ہیں پوری دنیا میں تو تین قسم کی دسکشن تھی کچھ لوگ کہتے تھے کہ اگر ان کی سنسٹیوٹیز ہیں تو ان کی سنسٹیوٹیز کے ریفرنس سے ہم ایسی بیڈنگ ڈیزائن کریں کہ وہ سپیسیفیکلی آوٹیسٹک بچوں کے ریہ ہو اور ان کی سنسٹیوٹیز کے ریفرنس سے چھپ اور ایک اور تھیری تھی کہتے تھے کہ نئی نیورو پارس نیورو سپیسیز کی اس میں انہوں نے کیا کیا کہ ہم ایسی سپیس دیزائن کریں گے جو کہ بچوں کی ڈیویلپمنٹ بھی کرے مطلب اگر چودہ سال میں بچے انسٹیوٹ سے نکل رہے تو وہ نیورو ٹو نارمل آ چکا ہو انسلوسی سپیس میں جا سکتا ہو اور ات سیم ٹائم سٹارٹنگ اس کو ہم سنسری سپیسیز بھی دیں اس کو سنسری ایکسپیرینس بھی دیں پتھر کو ہاتھ لگائے اس کو پتھر ہے اس سے پتھر چلے وڈ ہے یہ ملٹیپل چیزیں اس کو پتھر چلے اس کو لائٹنگ کا پتھر چلے تو اسی چیز کو لیتے ہوئے ہم نے تین کٹیگریز میں ڈیوائیٹ کیا سٹارٹر رنر اچیور سٹارٹر بچے سٹارٹ بچے سٹارٹر بچے ہم نے کیئیٹ بیسی تیجیز جو جگہ ہم نے اس میں کونسیپ کیونکہ دیکھیں اب جو آتیسٹک بچے ہر ایک آتیسٹک بچے 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 اور اس کو رنجز آف انوارمنٹ چاہیے ملٹیپل ایکسپیرینس چاہیے ہم بسیکلی ایکسپیرینس کریے اس کو ملٹیپل ایکسپیرینس چاہیے ہم اتنے زیادہ ایکسپیرینس کے لئے بہت زیادہ سپیس چاہیے ہم نے ایسا کونسیپ انتردیوز کرویا ایڈاپٹی بسیکلی کیا ہے کہ ایک ہی جگہ یوز کرتے ہوئے ملٹیپل ایکسپیرینس ہم کریے رہے ہیں مطلب چھوٹی چھوٹی جگہ جس کے تھو ہی ہم ملٹیپل ایکسپیرینس کریے کریے ہم سٹارٹر کی لیول پہ ہم ہیپر سنسٹیویٹی اور ہیپر سنسٹیویٹی کو لے لیتے ہیں تو ہیپر سنسٹیویٹی میں بچے کو بلکل ڈارک سپیس پسند ہیں اس کو لائٹ کلرز پسند ہیں تو وہی سپیس لائٹ کلرز اور دارک بلدگی دارک بلدگی ہم اسی ہم لوگ نے چینجیبال کلرز کی ریفرنس سے گلاس ہم نے سرہ سے بچ میں بچ میں کیکہ وہی سپیس آلٹر ہو جائے گی شارپ کلرز میں اور سپیس برائٹ برائٹ اپ جائے گی پھر جو ہی ہم رنر کے لیول پہ آتے ہیں تو کلرز عی osob آپبر آپ ٹھیک ڈیزائنر ہم ڈو Bay اور ڈیزائنر کلر جو ہمارے پاس آ رہے ہیں تو ہم نے اپنے ڈیزائن کے اندر اس طرح سے کوشش کیا ہے کہ جو فانکشنل ہے ہماری وہی سپیس دو بچوں کے لئے بھی کنورٹ ہو جائے اور وہی سپیس جو ہے وہ چار بچوں کے لئے بھی کنورٹ ہو جائے اور سٹیم لائے ویسے ہم نے اس طرح سے کیا ہے کہ لائٹننگ کے تروں ملٹیپل لائٹس ایک ٹائن پہ ایک سپیس کے اندر لائٹن کر رہی ہو وہ ملٹیپل کلرز وہ موڈ کے حساب سے تھرپسٹ کرے گا اور جو بلکل اچیور کا لیول آ رہا ہے چونکہ اچیور میں بہت بڑی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں آٹھ بچے ایک ٹائم پہ پر پر فارم کر رہے ہیں تو وہی ایک جو سپیس ہے وہی انتھوزیو سپیس بھی بن جائے تھیٹر سپیس بھی بن جائے وہی سپیس کلے ایکٹیوٹی بھی بن جائے وہی سپیس سٹوڑی تیلنگ ایکٹیوٹی بھی بن جائے تو اسی طرح ہم نے اسیس کو کیٹھے دیا بہت زیادہ دست اور جس طرح سے آپ نے بات کیا کہ ایک ہی سپیس کو ہم ملٹیپل طریقوں سے یوز کر سکتے ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہے آج کے کانٹیکس میں کیونکہ آج کل ہمارے پاس وہ سکول بنانا اتنا ممکن نہیں رہا جس میں ہم بہت بڑے بڑے ایکڑوں پہ سکول بنا سکتے تھے یا کنالز میں سکول بنا سکتے تھے اب ہمارے پاس ایک چھوٹی سپیس ہوتی ہے جس کو ہمیں بہت افیکٹیوٹی لیوز کرنا ہوتا ہے سو اسی سے ریلیٹیڈ ایک قویسن جس کو آپ قویقلی آنسر کر دیجئے گا کہ کیا ہم اگزیس نیو سکول کو بھی اس طرح سے اڈاپٹ کر سکتے ہیں یا اس کے لیے ہمیں پرپس بیلڈ بیلڈنگ بنانے پڑے گی سر ہم نے جو سٹارٹر رنر اوچیور کے نا کلاسز کے موڈیولز بنائے ہیں تکیہ وہ موڈیول آپ کے لیے کسی بھی کیونکہ یہ سپیسکلی آٹیزم یا آٹیسٹک بچوں کے لیے دیزنیا گیا ہے تو وہ جو ایک آپ کا سٹارٹر کا موڈیول ہے وہ کہیں بھی آپ کو بس اتنا ایریا چاہیے پرفیکٹ اور رنر کا بھی اور اچیور کا بھی بھٹ اے سیم ٹام نومل سکول کے بات کی جائے اس میں یہ سیٹیویشن ہے کہ اس میں بچوں کے باریبیلٹی آتی ہے اور بڑی چیزیں آتی ہیں لیکن جو ہم نے ڈیزائن کیا وہ سپیسپیکلی آٹیسٹک بیگرون پر ایسن so do you as a subject matter expert آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ آٹیسٹک بچوں کو نورمل بچوں کے ساتھ ایک سکول میں پڑھانا چاہیے یا ان کا سکول سپریٹ ہونا چاہیے یہ دیپینڈ کرتا ہے بچے کی تھرپیسٹ پر اگر آپ کو سریعید کر دیں گے دیپینڈ کرتا ہے کہ بچے کا لیول کیا ہے سکوٹ کے رفرنس سے اور اس کے انٹرلیکچول لیول اسٹین پر کیا ہے وہ تھرپیسٹ سجیسٹ کرتا ہے کہ وہ بچے کس لیول پر انکلوزیب ایکٹیوٹی کی طرف جا سکتا ہے انکلوزیب بچے بہت آتا ہونے اندھر ہوتے ہیں انکلوزیب ہم لوگ نے اپنے سکول میں یہ کوشش کیا ہے ایسی انوارمنٹ کریٹ کریں کہ انکلوزیب ایسے جو ہے وہ آپ نورمل سیچویشن کی طرف آرہے ہیں نورمل سسائیٹی کی طرف آرہے ہیں نورمل سیچویشن میں وہ گل میل سکتے ہیں لیکن وہ آہستہ ہیستہ ہے پرفیکٹ ٹھیک ہے تو جیسے آپ نے اس چیز کے بارے میں بتایا کہ آہستہ آہستہ وہ بچے نورمل سسائیٹی کا حصہ بن رہے ہیں بکوزیب ایسیلی مقصد یہ ہے کہ بچے سسائیٹی کا حصہ بنیں بکوزیب ایسے سوشل آنیمل تو ہم لوگوں کو اس ماشرے میں ہی رہنا ہے ماشرے میں لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے چاہے وہ آٹسٹک کیڈز ہیں چاہے وہ آٹسٹک نہیں ہیں یہ ایک سوشل سکیل ہے جو سروائیول کے لیے سب کو ضروری چاہیے ہے تو اس حوالے سے آپ کے کام کو ہم once again اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھی اچھی سٹریٹیجیز کو مرج کر کے ایک بڑا اچھا comprehensive thesis ڈیویلپ کیا تو اس حوالے سے ملاتفہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ چیز جو آپ نے بتائی یہ کیا صرف کسی تھیری کی حد تک ہے یا آپ نے اس کو practically design کر کے implement کر دیا ہے ابھی چونکہ میں نے ابھی master's complete کیا تو ابھی تو صرف یہ تھیری کے حد تک ہے اور ہم نے اس کو design کے اندر صرف بتایا ہے کہ اس طرح سے ہو سکتا ہے اب میں یہ perceive کرتی ہوں کہ کچھ انٹیوز وغیرہ سامنے آئیں اور وہ اس چیز کو implement کرنے کوشش کریں میں بھی ان کے ساتھ help out کروں گی تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے پاس پاکستان میں اس لیول پر یہ چیز آ جائے گی ہمارے پاس سامنے آ جائے گی کہ ہم آٹیسٹک بچوں کے لیے کام بھی کر رہے ہوں گے اور ایٹ دے سام ٹائم ہمارا ریسرٹس لیول جہا ہے وہ انکریوز ہونا شروع ہو جائے گا بکل ایک سا پسٹ اب اس کے سیکنڈ سٹپ کیے مجھے ملٹیپل انجوز وغیرہ کی ضرورت ہوگی پرفیکٹ تو جیسے بھی آپ نے مینچن کیا کہ پاکستان میں اس چیز پہ ابھی بہت زیادہ کام نہیں کیا گیا اور بھی آر پیٹی نائیو تو کوئی ایسی کنٹریز جو کہ اس دومین میں بہت اچھا کام کر رہے ہوں اس ریفرنس کینیڈا وغیرہ وہ وہاں پر آٹیسٹک بچوں پر بہت زیادہ کام کیا جا رہے ہیں یو ایس میں بہت زیادہ کام کیا جا رہے ہیں باہر کافی زیادہ یہ تھیریز وغیرہ بھی یہ مہین سے ہم جو بیکھ رہے ہیں کافی زیادہ باہر جو ہے وہ کام کیا جا رہے ہیں لیکن پاکستان چونکہ ابھی اس طرح سے ریسرچ میں اتنا زیادہ آگے نہیں ہے یہاں پہ بھی ہم کوشش تو کر رہے ہیں یہ ہماری طرف سے کوشش ہے کہ یہ چیز آگے جا سکے بہت خوب اور اس حوالے سے میں ایک پوائنٹ ایڈ کرتا چلوں کہ موسٹی ریسرچ میں ہم لوگ ایک چیز ابزرف کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی ایک کنٹری کا جو ڈیٹا سیٹ ہے ان کا جو ڈائنمکس ہیں ان کا کلچر ہے وہ کسی دوسری کنٹری سے ڈیپرنٹ ہوتا ہے تو می بھی نیر فیوچر آپ کو ایزا ریسرچر اس چیز پہ بھی کام کرنا پڑے کہ اگر آپ کینیڈا یا یو ایس کی سٹریٹیجیز کو اڈاپٹ کر رہے ہیں تو کیا کینیڈین آٹسٹک بچہ اور پاکستانی آٹسٹک بچہ سیم ہیں یا یہاں بھی کوئی ایسی چیزیں ہیں جو ڈیفرنٹ ہیں کہ کینیڈین آٹسٹک بچہ ڈیفرنٹ ہے پاکستانی آٹسٹک بچہ کیونکہ یہ ساری تھیوریز یہ سارا جو آپ کی کونسپچولیزیشن ہیں یہ ہم ایز ایز ایڈاپٹ نہیں کر سکتے یہ ہم تب ایڈاپٹ کریں گے جب ہمارے بچے کے مسائل بھی ایز ایز وہ ہی ہو جو وہاں کے بچے کے مسائل ہیں تو ای ریلی ویش اور ای ہوپ کہ آپ فیوچر ریسرچ میں اس چیز پہ بھی کام کریں گے اور ایسی ایچیلی لیڈز می توورڈز می کنکلوڈنگ قویسٹن کہ آپ نے یہ بہت زبردستہ اس تھیسز کیا اور اس تھیسز کو آپ نے مارشالہ پریزنٹ بھی کیا ایم سی ای جیسے ہی دارے میں جہاں تھیسز پریزنٹ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے تو اب آبیسلی ینگسٹرز جو آپ کو سن رہے ہوں گے اس وقت وہ اس بارے میں سوچ رہے ہوں گے کہ ان محترمہ نے جو کام کیا اگر وہ اس کام کو لے کر آگے چلنا چاہیں تو کیا فیوچر ریکمینڈیشنز ہیں جو آپ کے اس تھیسز کے حوالے سے آپ ان ینگسٹرز کو دیں گی جو اسی ٹاپک پہ آگے پردر کام کرنا چاہتے ہیں اچھے اس میں یہ سیٹویشن ہے کہ آپ دیکھیں جو سٹارٹر رنر اور اچیور ہم نے تین لیولز کریٹ کیا جو بھی ڈیزائن پوسیبیلٹیز ہے اس کو ایمپلیمنٹ کریں آن پریکٹیکل بیسس اور دیکھیں کہ آرٹیسٹک بچہ اس چیز ساتھ ریلیٹ کیسرہ سے کرتے ہیں ریعک کیسرہ سے کرتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں فردر ریسرچ ڈیٹا جو ہے وہ مل جائے گا اور ہمارے ایک اور فردر سٹیپ پاس ہو جائے گا پرفیکٹ بہت ہی مختصرا آپ نے اپنا تھیسز کی فیچر ریکمینڈیشنز بتائیں اور بہت خوبصورت ٹاپک اس پہ ایریلی اپریشیٹ کہ آپ نے اس نوبل آئیڈیا پہ کام کی ہے اور ایریلی وش کہ آپ اس پہ کام کرتے رہیں اور اس آئیڈیا کو آپ صرف یہی تک محدود نہ رکھیں بلکہ آپ اس کی پریکٹیکل ایمپلیمنٹیشن پہ کام کریں اور نئے آنے والے نوجوان جو اس فیلڈ میں آ رہے ہیں انٹیریا ڈیزائن کی پیلڈ میں یا ان جنرل ڈیزائن کی پیلڈ میں یا ارکیٹیکچر کی پیلڈ میں وہ اس تھیسز کو آگے لے کے چلنے میں اپنا کردار ادا کریں اس پہ فردر ریسرچ کریں اس کی پریکٹیکل ایمپلیمنٹیشن پہ کام کریں اور وہ تمام اینجیوز کے ریپریزنٹیوز وہ تمام ڈیویلپمنٹ سیکٹر کے لوگ جو اس وقت ہمیں سن رہے ہوں گے ان سے بھی ہم مشترکہ طور پہ گزارش کریں گے کہ اس طرح کے انیشیائٹیوز کی سرپرستی کریں تاکہ ان کو پریکٹیکل ایمپلیمنٹ کیا جا سکے اور ان کے ایکچول ریزرٹس پہ کام کیا جا سکے بکاوز ریسرچ میں جب تک آپ کے پاس ڈیٹا نہیں ہوگا تو ہمارے نوجوان ثوریٹیکلی تو آپ کو بہت اچھے اچھے پروگرام مرتب کر کے دے دیں گے بہت اچھی اچھی سٹرٹیجیز مرتب کر کے دے دیں گے لیکن جب تک وہ چیزیں آن گراؤنڈ ایمپلیمنٹ نہیں ہوں گی you can't say much about it اسی کے ساتھ ہم اپنے آج کی اس پوڈکاسٹ کو کنکلوڈ کریں گے میں نہائیت مشبور ہوں ہماری گیسٹ محترمہ ملاطفہ ملک صاحبہ کا کہ وہ آج شارو ٹیکنالوجیز کے اس پوڈکاسٹ میں تشریف لائیں اور اپنے اس ثیسز کو ہمارے ساتھ شیئر کیا ان کی ثیسز کی تمام ٹیکنیکل ٹیٹیلز ہم اپنی آرڈینس کے ساتھ کہے بگاہے شیئر کرتے رہیں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم لوگ انشاءاللہ اس پر پریکٹیکلی کوئی سٹیپس بھی لیں گے ملاطفہ آپ کا بہت بہت شکریہ شارو ٹیکنالوجیز کے پرائٹ فارم پہ آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے اسی کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے اپنے لسنرز سے اپنا خیال رکھئے گا اور شارو ٹیکنالوجیز کی اس پوڈکاسٹ سیریز کو سنتے رہیے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اپنے میزمان محمد حامد صحیب قادری اور ہماری آج کی مہمان محترمہ ملاطفہ ملک صاحبہ کو اللہ حافظ